بعض بے وفوفوں نے کہا کہ نہیں نہیں پولیس پکڑ لے گی امتیاز جلیل کو اور دنیا نے دیکھ لیا ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں میں نکل کر پوری ہائیوے کو چکہ جان کر دیا مہراشترہ کے اسمبلی میں جب مندلس کے ملے رہیں گے تو کوئی مائکہ لال یہ حرکت نہیں کر سکتا انشاءاللہ ہوتا نوجوانوں نتیجہ اس وقت نکلے گا جب تم اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کو مضبوط کرو دیں نوجوانوں تمہاری اور ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ مدیہ پردیش میں حاجی شہزاد علی کے بیس ہزار سکوئر فٹ کے گھر کو بی جے پی کی حکومت نے موڈی کے بلڈوزروں نے حاجی شہزاد علی کو صرف اس لیے اس کا گھر توڑ دیا کہ حاجی شہزاد علی نے مہراشرہ میں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کرنے کی کوشش کی حاجی شہزاد علی نے احتجاج کیا اور مدیہ پردیش کی گورنمنٹ بی جے پی کی بیس ہزار سکوئر فٹ کے گھر کو حاجی شہزاد علی کے اس کو توڑ دیتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی چیزیں ہیں جو ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی نوجوانوں کہ اگر تم صرف نعرے لگاؤگے تم صرف سیٹیاں بجاؤگے اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا نوجوانوں نتیجہ اس وقت نکلے گا جب تم اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کو مضبوط کروگے نتیجہ اس وقت نکلے گا جب مہارا عشرہ کے آنے والے اسمبلی انتخابات میں امتیاز جلیل کی خیادت میں اگر منلس اتحاد المسلمین کے آٹھ دس امیلے کامیاب ہو کر جائیں گے اور منلس کے امیلے کامیاب ہو کر جب مہارا عشرہ کے اسمبلی میں جائیں گے اور اس کے بعد اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا اس کے بعد اگر کوئی روڈ پر چلنے والی ہمارے ایک معصوم کو اپنی گاڑی سے روندے گا اس لیے کہ مسلمان ہیں تو پھر اس کو معلوم ہوگا کہ مہارا عشرہ کے اسمبلی میں جب منلس کے ملے رہیں گے تو کوئی مائکہ لال یہ حرکت نہیں کر سکتا انشاءاللہ ہوتا امتیاز جلیل نے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکی امتیاز جلیل نے احتجاج کا اعلان کیا تو ہمارے ہی صفوں میں بعض لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ امتیاز جلیل اتنا بڑی ریلی نہیں نکال سکتا بعض بزدلوں نے کہا کہ امتیاز جلیل پبلسٹی کے لیے کر رہا ہے بعض بے وخوفوں نے کہا کہ نہیں نہیں پولس پکڑ لے گی امتیاز جلیل کو امتیاز جلیل مجھ سے بات کیے میں نے کہا سید امتیاز جلیل جب منلس نے اعلان کر دیا احتجاج کا جب منلس نے تاریخ کا اعلان کر دیا جب منلس اتحاد المسلمین نے بتا دیا کہ اورنگ آباد سے جلوس نکلے گا میں نے امتیاز جلیل سے کہا کہ سید امتیاز جلیل جب تم نے اور پاٹی نے اعلان کر دیا کوئی آو یا نہ آو تم کم سے کم اپنی گاڑی میں نکلو اورنگ آباد سے اور دنیا نے دیکھ لیا دنیا نے دیکھ لیا کہ مہراشتہ کی تاریخ میں اتنا بڑا مسلمانوں کا احتجاج کبھی نہیں ہوا تھا اورنگ آباد سے بھیونڈی تک لوگ بتاتے ہیں کہ آٹھ سے دس ہزار گاڑیوں میں فرزندان توحید اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا توخ دال کر نکلے تھے دنیا کو بتا رہے تھے ظالموں کو بتا رہے تھے موڈی اور امید شاہ اور مہن بھگوت کو بتا رہے تھے کہ ہم اپنے رسول کی عظمت کے لیے نکلے ہیں تم سمجھ رہے تھے کہ ہم نہیں نکلیں گے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں میں نکل کر پوری ہائیوے کو چکہ جام کر دیا دلی پریشان موڈی پریشان امید شاہ امید شاہ اورنگ آباد میں بیٹھے تھے امید شاہ کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ اورنگ آباد سے اگر ہزاروں گاڑیوں کا خافلہ نکلے گا تو میں کیسے ائرپورٹ تک پہنچ سکوں گا مگر الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے لبائک کہا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاقی کرنے کوشش کی اعتجاج پرامن ہوا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی طاقت ہے مندلس اتحاد اور مسلمین کی اسی وجہ سے مندلس کو لوگ کہتے ہیں انگوٹ مت ڈالو ارے دنیا یہ سمجھ رہی تھی یہ تمام مہراشتہ کی نام نحاج سیکلر پاکیاں یہ شیو سینہ شنڈے کی وہ فڈ نویز جو ہوں منسٹر ہے بی جے پی کا یہ سمجھ رہا تھا کہ امتیاز کو ہم نے ہرا دیا مگر امتیاز جلیل نے بتا دیا کہ تم الیکشن میں پورے مل کر تم نے مجھ کو ہرا سکے مگر میں اعتجاج کرنے سے تم ہم کو روک نہیں پاؤگے ہم طاقت ہے ہمارے پاس ہم اپنی طاقت کو جمہوری طریقے سے دکھائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں مہراشتہ کے منلس اتحاد المسلمین کے اس کامیاب اعتجاج کے بعد مہراشتہ کی تمام پاکیاں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب کیسے منلس کے اس کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے خدموں کو روکا جائے مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی مہراشتہ کے آنے والے سمجھ انتخابات میں اللہ سبحانہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل میں منلس اتحاد المسلمین کو ایک عزیم الشان کامیابی سمکینار کرے گا مجھے یقین ہے کہ مہراشتہ کے سملی سے منلس کے ملے جیت کر جائیں گے امتیاز جلیل کامیاب ہوگا مفتی اسماعیل صاحب کامیاب ہوں گے فاروق شاہ امیلے بنیں گے فاروق شاہ بدی شولا پور کا امیلے بن کر جائے گا رئیس لشکریہ ممبئی سے اس جوگشوری کا امیلے بنے گا اور مختلف اسمبلی حلق جات کے امیدواروں کا بھی اعلان انخریب میں کر دیا جائے گا شکریہ